اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں تو یہاں پہ جو ہے میں اپنے مسالے کے جو جار ہے ان کو کلین کر رہی ہوں اور یہ جار جو ہے میں مسالے اس میں اس لئے رکھتیوں کیونکہ اس میں مسالے بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اس سے پہلے میں مسالے جو پلاستک کے جار آتے ہیں جو سیٹ ہوتا ہے پہلے میرے پاس وہ تھا پہلے میں وہ یوز کرتی تھی لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں جو ہے مسالے بہت جلدی خراب ہو جاتے تھے کیونکہ وہ ائر ٹائٹ نہیں تھے نہ ان میں جو ہے ربر لگی ہوتی تھی تو اس وجہ سے میرے مسالے جلدی خراب ہو جاتے تھے تو جب تک میں اس کو یوز کر رہی تھی اور یوز میں آ رہے تھے میں اس کو یوز کر رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ جو ہے میں جار بھی جو ہے وہ اکٹے کر رہی تھی جیم کے نوٹیلا چوکلیٹ کے اور اسی طرح اولفز کے جو بھی جارتے جو بھی خالی ہوتے تھے تو وہ جو ہے میں سارے جمع کر دی تھی جب میرے پاس جو ہے کافی سارے جار اکٹے ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے میں نے وہ مسالے کے جو پلاسٹک ڈیویا تھی وہ میں نے پینک دی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے بعد اب تک جو ہے دو سال ہو گئے میں ان چار کو جو ہے یوز کر رہی ہوں اور اگر تب تک جو ہے میں یہی یوز کر دی رہوں گی کیونکہ اس میں مسالے جو ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتے مونسون کے موسم میں بھی نہیں خراب ہوتے اور اگر سردی میں جو ہے زیادہ نمی آ جاتی ہے تو اس موسم میں بھی جو ہے آپ کے مسالے بلکل بھی خراب نہیں ہوتے تو اس وجہ سے اور جب تک میں مجھے کچھ اچھے سے اچھے ڈیزائن کے جو ہے جار نہیں مل جاتے تب تک جو ہے میں ان کو جو ہے یوز کروں گے اور انشاءاللہ جب مجھے اچھے سے جار مل جائیں گے جب میں دوسرے لے لوں گی تو پھر شاید جو ہے میں ان کو یوز نہ کروں یہ جو ہے پھر جو ہے کسی اور کام آ جائے گی جیسے اچار وغیلہ کے جب ڈالنا ہو تو وہ جو ہے میں اس میں ڈال لیا کروں گی اور اور بھی بہت سے چیزوں میں جو ہے یہ یوز ہوتے ہیں اور کافی اچھے ہوتے ہیں یہ اور کافی زیادہ جو ہے یہ میرے پاس پڑی ہے تو اب یہاں پہ جو ہے میں نے ساروں کو جو ہے سابون سے میں نے ان کو دویا ہے اور اب یہاں پہ جو ہے اس باسکٹ کو جو ہے اب یہ اس کو واش کروں گی اور اس کو واش کرنے کے بعد پھر سارے جو ہے کلین کر کے ایک ایک جو ہے سارے میں اس میں واپس جو ہے ڈالوں گی اور جب اس کا پانی اچھی طرح سے نکل جائے گا اس کے بعد میں اس کو جو ہے کسی کپڑے پہ ڈالوں گی تاکہ یہ جار اچھی طرح سے سوک جائے اور اس کا پانی نکل جائے اور یہاں پہ لاہور میں گرمی بہت زیادہ ہے اور جس کے وجہ سے جو ہے میں تھوڑی تھوڑی کلیننگ کر رہی ہوں اور اگر یہ گرمی نہ ہوتی ہے اور موسم ٹھیک ہوتا تو شاید میں ایک ہی دن میں پورا کچن کلین کر کے سارا کام ختم کر لیتی کیونکہ میرا کچن اتنا بڑا بھی نہیں ہے اور جلدی ساف ہو جاتے لیکن گرمی کی وجہ سے میں پوری کچن کے صفائی نہیں کر رہی اور چھوڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ میرے کچن میں بوجھ گریز جمع ہو چکی ہے اور اب کچن کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی تو اس وجہ سے موسم کے چینج ہونے سے پہلے پہلی جو ہے تو میں نے فلیننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر لی میں بھی شاید موسم چینج ہو جائے اور میں نے اس لیے بھی فلیننگ شروع کی کہ شاید جو ہے اس دوران موسم چینج ہو جائے لیکن اس کے سرات جو ہے لاہور میں بلکل بھی نظر نہیں آرہے بادل آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں بارش نہیں ہوتی تو پس پھر میں نے اپنے کلیننگ شروع کر دی کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہے ادھر سے ادھر ہو گئی تھی اور مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ سارا کچن جو ہے وہ عجیب سا ہی کوئی حال ہو گیا تھا اتنا بھی نہیں لیکن پھر بھی تھوڑے سے بھی جب گندے ہو جاتے تو میرا دل بہت تنگ ہو جاتے اور میں جو ہے فوران سے جو ہے کلیننگ جو ہے پھر ہر چیز جو ہے وہ ساف کرنے دی اگر میں ایک بار جو ہے ایک جگہ کی کلیننگ شروع کر دو تو پھر میں پوری کلیننگ جو ہے ان کو پورا گھر پورا کچن جو ہے ان کو میں پھر کلین کر کے رہتی ہوں تو اس وجہ سے جو ہے ایک گرمی بھی ہے اور ایک گرمی کی وجہ سے میں ایک چیز جو ہے ایک ایک دراب ساف کر رہی ہوں اور اب یہاں پہ جو ہے میرے سار جار جو ہے وہ کلین ہو چکے اور اب یہاں پہ میں بیسن کو کلین کروں گی اور اس کو بھی جو ہے اچھی طرح سے میں نے واش کیا اور اب جو ہے اس کو میں پانی سے دو رہی ہوں اور یہاں پہ جو ہے مجھے کچھ لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہے لیکن جب میں نے اس کو برش کے ساتھ ساف کیا تو وہ جو ہے کوئی ڈسٹ یا کچھ نہیں تھا وہ بس جو ہے یہاں بیسن پہ جو ہے اس کا کلر اترا ہوا تھا لیکن میری جو ہے ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے تو مجھے کچھ عجیب سا لگا تو اس وجہ سے جو ہے میں نے اس برش کے ساتھ جو ہے وہ ساف کیا اور ویسی بھی جو ہے یہ برش جو ہے میں نے باقی کلیننگ کے لئے رکھا ہوا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جن جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا یا جہاں تک جو ہے کلیننگ جہاں اس کی اچھی طرح سے نہیں ہوتی تو اس کو جو ہے میں برش کے مدد سے جو ہے اس کو ساف کر دی ہوں اور یہاں پہ جو ہے پھر میں نے سارے بیسن کو جو ہے خوش تولیے سے کلین کیا اور یہاں پہ ایک بار میں نے اس جگہ کا پانی نکالا تھا لیکن اب دوبارہ سے یہاں پہ پانی جمع ہو گیا ہے اور اب دوبارہ سے میں اس کو ٹوول سے جو ہے اچھی طرح سے اس کو خوش کیا اور اب میرے سارے جار جو ہے کلین ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب میں اس ڈراغ کو کلین کروں گی تو یہاں پہ یہ میں نے کپڑا جو ہے لگایا تھا اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ڈراغ میں کچھ بھی نہیں گرا اور جو بھی تھا ہلدی پاورڈر جو تھا وہ گرا تھا کپڑے پہ جو ہے وہ گرا ہوا تھا اور اگر یہ کپڑا نہ ہوتا تو میری ڈراغ جو ہے وہ ساری خراب ہو جاتی اور ہلدی کا رنگ کلر ایسا ہے کہ وہ پھر جو ہے کسی چیز سے بھی جو ہے اس کا کلر نہیں جاتا تو یہی جو ہے ہم کچھ احتیاطی ہوتی ہے جو ہمیں کرنی ہم کر لیتے ہیں تو پھر ہماری چیزوں کی جو ہے وہ بچت ہو جاتی اور ویسی بھی جو ہے یہ چیزیں روز روز بنتی نہیں ہیں ایک ہی بار جو ہے کچن بنتا ہے ایک ہی بار جو ہے یہ سارے ڈراؤز اور شیلف جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے ایک ہی بار میں جو ہے آپ بناتے ہیں روز روز جو ہے کیونکہ یہ ایکسپینسیف بھی ہوتے اور بار بار جو ہے یہ چیزیں بنائی بھی نہیں جاتی تو گر جو ہے وہ ہر جو ہے ہر بار گر بنائی نہیں جاتے کہ یہ بار جو ہے گر بن جاتا ہے اور لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی سب ساری چیزوں کا جو ہے خیال رکھیں اس کو اچھی طرح سے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کو کلین کیا کریں اور بہت سارے لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جو کلیننگ جو ہے بس چیزوں کو یوز کرنا ان کو آتا ہے لیکن پھر ان کی کلیننگ جو ہے وہ اچھی طرح سے نہیں کرتے اور کافی چیزیں جو ہے وہ نئی ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ چیزیں پورانی لگنی لگتی ہے اور یہ جو ہے ہم نے پہلے کچن میں کام کروایا تھا جس کے وجہ سے یہ ڈراؤ جو ہے میں ہٹانے پڑے اور دوبارہ سے لگائے تو یہ جو ہے توڑا سا یہ دوبارہ لگانے کی وجہ سے توڑے سے ڈراؤ جو ہے ان کا جو ہے وہ چل کا جو ہے وہ اتر گیا تھا اور ٹراؤ کو کلین کرنے کے بعد اس کے بعد اس کے جو دروازے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے صاف کیا اور یہ ویسے تو اوپر کے ڈراؤ ہے اور اندر کی طرف ہے تو ان کی کلیننگ جو ہے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے کیونکہ اندر کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کی اوپر جو ہے آئل نہیں لگتا اور یہ بس ایک کپڑے سی ہی جو ہے یہ صاف ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو ہے جو یہ جوس مشین ہے جو یہاں ڈراؤ میں جو ہے بلکل کونے پہ میں نے رکا ہوتا ہے اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں سے نکال دیتی ہوں لیکن زیادہ ضرورت مجھے اتنی نہیں پڑتی اس کے یہاں سردیوں میں جو ہے اس کی ضرورت مجھے تھوڑی سی پڑتی ہے کیونکہ گاجروں کا موسا ہوتا ہے اور مجھے گاجروں کا جو ہے بچوں کو بہت پسند ہے اور سپیشلی مجھے بھی جو ہے بہت پسند ہے اور ساتھ میں جو ہے اور جوسز بھی جو ہے وہ سردیوں میں بہت بنائی جاتے ہیں گرمیوں میں اتنا اس کا یوز نہیں ہوتا تو اس کو بھی جو ہے میں ادھر یہ علماری میں میں نے رکھا ہوتا ہے اور یہ ساتھ میں جو ہے کیک کے کچھ سانچے ہیں جو میرے ہزبن لائے تھے لیکن ابھی تک جو ہے میں نے اس میں جو ہے کوئی کیک نہیں بنایا اور انشاءاللہ جو ہے کبھی جو ہے اس کو میں یوز کروں گے اور اس میں جو ہے ٹرائی کروں گی اور یہ جو ہے میرے پاس چوریوں کا ایک سیٹ ہے یہ بھی میرے ہزبن لائے تھے اور کافی جو ہے یہ اچھی کوالٹی کا ہے اور اس سے جو ہے میں نے تین چیزیں جو ہے وہ یوز کی ہوئی ہے ایک اس کا سیزر میں نے یوز کیا ہوئے دوسرا اس کا یہ آلو چھلنے والا جو ہے یہ میں نے یوز کی ہے اور چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ میں نے اس کی یوز کی ہے تو یہ چھوٹی 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 جو ہے وہ میں نے اس کی یوز کی ہوئی ہے اور باقی جو ہے میری یوز میں اتنی نہیں آتی کیونکہ یہ کافی بڑی ہے اور بڑی چیزوں سے جو ہے میں کچن میں جو ہے میں ان کو یوز نہیں کر دی اور ایک وجہ جو ہے بچوں کی بچوں سے بھی میں ان چیزوں کو دور رکھتی ہوں کیونکہ مجھے کافی خود بھی جو ہے ان چیزوں سے کافی ڈر لگتا ہے اور میں بچوں سے بھی جو ہے ان کو دور ہی رکھتی ہوں تو یہ بھی جو ہے میری اوپر کے ڈرامی ہی رکھی ہوتی ہے اور یہ وائی فائی کے ڈبی ہے جو میں نے پینکی نہیں کیونکہ کافی اچھی تھی اور اس کو جو ہے پھر میں نے اس طریقے سے اورگنائز ہوں کیونکہ اگر ڈرامے آپ چیزیں رکھتے ہیں تو آپ کا پیچھے جو بوٹلز رکھی ہوتی ہے ان پر آپ کا ہاتھ جو ہے تو وہ مشکل سے ہاتھ جو ہے آپ کا پہنچتا ہے تو میں نے یہ بنائی ہے تو جو پیچھے کے جو بوٹلز پڑی ہوتی ہے وہ پھر جو ہے آسانی سے مجھے نظر آ جاتی ہے اور کہ کہا جو ہے میں نے کون سی چیز رکھی ہے تو یہ ان کے اس کیلئے بنائی ہے یہ بوٹلز جو ہے لاسٹ میں جو ہے رہ گئی تھی تو اس کو جو ہے میں ابھی واش کر رہی ہوں یہاں پہ جو ہے میں اسی کپڑے کو جو ہے اچھی طرح سے سابون کے ساتھ سرف کے ساتھ اچھی لگی تھی جب وہ بلکل وہ صاف نہیں ہوئی ہے بس دوڑا سا جو اس کا اوپر اوپر کا جو کلر تھا وہ صاف ہو گیا ہے لیکن اس کا جو داغ تھا وہ دونے سے بھی جو ہے وہ نہیں گیا تو یہاں پہ اب میں نے اس کو واش کر لیا ہے موسیقی 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 اور اس کو جو ہے یہاں پہ میں رکھوں گی پھر یہاں جو ہے سیڈیو کیسے صفائی میں کر دی ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر سالینڈر پہ بھی میرے نظر پڑی وہ بھی جو ہے صاف کیا میں نے صاف ہی تھا بس اس کے اوپر سے توری سی دول جو ہے وہ پڑی ہوئی دے تو وہ اس کو میں نے اچھے سے صاف کیا سارا کچھ جو ہے اب یہاں پہ میرا کلین ہو چکا ہے سب ڈراز جو ہے سارا اچھی طرح سے صاف ہو گیا ہے اور یہ جو میں آپ لوگوں کو دیکھا رہی ہے یہ جو ہے یہاں پہ میرے سارے برطن وغیرہ ہے یہ سیٹ ہے کچھ گلاس ہے جگز ہے اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ میں کلین کروں گے اور اس کے اوپر کی جگہ میں نے پہلے صاف کی تھی لیکن اتنی بھی زیادہ گندی نہیں ہے لیکن اس کو دوبارہ جب میں برطن والی جو راہ ہے وہ صاف کروں گی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اوپر کی ساری جگہ بھی جو ہے وہ بھی صاف کروں گی تو اب یہاں پہ جو ہے میں نے جار کیلئے کپڑا ڈال دیا کیونکہ اس طرح سے جو ہے بوٹل جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے اس کا پانی نکل جاتا ہے اور وہ بہت جلدی جو ہے خوشک ہو جاتے ہیں تو اب یہاں پہ جو ہے میں ساری چیزیں جو ہے بوٹلز وغیرہ یہاں پہ ساری جو ہے یہاں پہ سیٹ کروں گی تاکہ یہ جلدی سے خوشک ہو جائے اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں موسیقی 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 جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہی تھی کہ یہ کتنے بوٹلز ہیں اور پھر اگلے دن جو ہے اسی دن جو ہے کیونکہ اسی دن جو ہے اس کو تو میں نے فل نہیں کرنا کیونکہ اس کو تو بوٹلز کو جو ہے ایک دن لگنا تھا کیونکہ اس کو اچھی طرح سے وہ سوک جاتے اور ان کو اچھی سے ہوا لگنے کے بعد جو ہے پھر میں نے سارے بوٹلز کو جو ہے اب یہاں پہ میں سارے چیزوں کو فل کر رہی ہوں اور یہ نمک ہے اور تھوڑا سا پیکٹ میں بھی پڑا تھا تو وہ بھی جو ہے میں نے ساتھ میں وہ بھی ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے اب یہ چھائی کی پتی ہے تو یہ بھی جو ہے چھائی کی پتی بھی جو ہے پیکٹ میں تھوڑی پڑی تھی وہ بھی جو ہے میں نے اس میں ڈال دی اور اس کو جو ہے فل کیا اور یہ جو ہے چھٹ مسالہ تو دو پیکٹ کا تو وہ بھی جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا پھر سارے مسالے میں نے سارے فل کیا اور اس کے بعد یہاں پہ جو تو مسالے گرے تھے اس کو بھی جو ہے میں یہاں پہ سارے مسالوں کو اس کو بھی جو ہے صاف کر رہی ہوں اور اب باری ہے واپس جو ہے ان ساری چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھنے کی تو اس سے پہلے اب وہی کپڑا جو میں نے واش کیا تھا اس کو دوبارہ سے یہاں پہ بچا کے پھر ساری چیزیں جو ہے میں یہاں پہ رکھوں گی موسیقی اب یہاں پہ جو ہے میں سارے مسالے دیکھ رہی تھی جو زیادہ میری یوز میں نہیں اس کو میں پیچھے رکھوں گی اور جو یوز میں میرے آتے ہیں اس کو میں آگے رکھوں گی موسیقی موسیقی میں جو ہے میں نے اچارٹ مسالہ رکھا پھر اس کے بعد جو ہے اجوائن رکھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے کلونجی رکھی اور پھر گرین ٹی تھی وہ اس کا وہ میں نے رکھی اور بس اسی طرح کے جو چیزیں تھی وہ رکھی گرم مسالہ یہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو میری یوز میں بہت کم آتی ہے تو وہ میں نے جو ہے آخر میں رکھی موسیقی اور سب سے فرنٹ پہ جو ہے چھائی کی پتی میں رکھتی ہوں گرم مسالہ اور نمک اور حل دی جو بوٹل کا جو سائز ہوتا ہے اسی سائز کے حساب سے جو ہے میں یہاں پہ چیزیں رکھتی ہوں تاکہ وہ اچھی بھی لگے اور ویل اورگینائز بھی ہو تو یہاں پہ باقی جو جارج تھے وہ میں نے یہاں سے ہٹا دیئے کیونکہ وہ یوز میں نہیں ہی تھے وہ خالی تھے جیسے میں مسالہ لگوں گی ان کو رکھوں گی تو وہ پھر یہاں پہ رکھوں گی ابھی فی الحال وہ خالی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کافی سپیس ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے یہ چھینی رکھی ہے اور باقی اور جو چیزیں تھی ایک دو وہ میں نے رکھی ہے تو اب اس کی کلیننگ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ ایک بوٹل میں جو ہے نیمت کا پاورڈر میں نے بنایا تھا اور دوسرے میں جو ہے کافی پڑی ہے اور باقی جو خالی جارج تھے جن کے ابھی میرے فی الحال ضرورت نہیں ہیں وہ میں یہاں پہ الگ اس ڈرامے رکھوں گی جب یوز میں ہوں گے تو تب جو ہے میں اس کو نکالوں گی تو آج کا ولوگ جو تھا وہ میرا کافی لانگ تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کا اچھا لگو ہوگا تو اب میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکس روڈیو میں ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ